بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں دال ماش ریسپی آج ہم آپ کے ساتھ پاکستانی ہوتلوں پہ تیار ہونے والی وائٹ دال ماش یا پھر شاہی دال ماش کی ریسپی شیئر کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مزدار اور آسان دال ماش ہوتل یا ریسٹورانٹس کے اوپر کیسے تیار کی جاتی ہے ویسے تو یہ ریسپی ہم 5 کیجی کمرشل دال ماش میں تیار کریں گے لیکن آپ کی آسانی کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں ہاف کے جی دال ماش کی ریسپی منشن کریں گے تاکہ یہ مزدار ہوتل والی دال ماش آپ گھر پہ بہ آسانی تیار کر سکیں کسر ناز ملنگ ہوتل کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے مین بس اسٹاپ عظیم پورا شاہ فیصل کلونی نمبر 7 کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک پوکنگ آئل شامل کر دیا ہم نے دو کلو آگ جلا لیں گے اور ابھی ہمارا جو پوکنگ آئل ہے یہ گروہ مہ چکے ابھی ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے دو کلو نارمل بری کٹا ہوا پیاز ہے ہم نے دو کلو شامل کر دی ہے اس کو ابھی براؤن کریں گے پیاز کو براؤن کریں گے اس کو شہی بناتے ہیں صحیح براؤن کرنے کے بعد پیاز اور ادرگ لیسن ٹھیک ہے تو ابھی ہائی فلیم کے اوپر ہم پیاز کو براؤن کر لیں گے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں پیاز ہماری براؤن ہونا سٹارٹ چکی ہے کلر اس کا چینج ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں ادرگ لیسن ہے نا صحیح ادرگ لیسن کا پیز شامل کر دیں گے پچاس گرام ادرگ لیسن کو کتنی جیر تک بھونیں گے صحیح ادرگ لیسن کو مزید ہم چار سے پانچ منٹ تک گھونیں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز جو ہے ہماری ابھی اچھی طرح سے براؤن نہیں ہوئی ہے کلر چینج ہونا سٹارٹ ہوئے اس کا جب تک ہماری بیاز براؤن ہوگی ادرگ لیسن بھی ساتھ اس کی جو سمیل ہے ختم ہو جائے گی کچھ پندور ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہم ٹیماتر کا پیسٹ بھی شامل کر دیں گے صحیح بھادر بھائی کتنا ٹیماتر دھلے گا دو کلو ٹیماتر صحیح دو کلو ٹیماتر کا پیسٹ ہم نے شامل کر دیا اور مزید ابھی ہم اس کو چار سے پانچ منٹ تک گھون لیں گے تو چار سے پانچ منٹ ہم نے ٹیماتر کے پیسٹ کو بھی ہم نے بھون لی ہے ابھی ہم اس میں مسالے شامل کریں گے پورڈر مسالے پورڈر مسالے سب سے پہلے نمک شامل کر دیں گے ہسپے ذائقہ ہلدی ہے ہلدی شامل کر دیں گے چلی فلیک شامل کر دیں گے ساٹھ گرام ہم نے چلی فلیک شامل کر دی ہے دھنیاں دھنیاں کرش کیا ہوا دھڑ دھڑا کوٹھ ہوا دھنیاں ہیں یہ despite yes fine پورڈر نہیں ہیں اس کیجئےond پچاس گرام ہم نے شامل کر دی ہے یہ زیرہ صرف زیرہ ہے صرف زیرہ یہ todop کوٹھ ہوا30 پورڈر نہیں ہے تین ٹیبل سپون Next ممنٹ یہاں کلامرچ ہے کلامرچ ہے گرم مسالا گرم مسالا پورڈر اور بلیک پیپر پورڈر 3 ڈیبل سپون ہم نے شامل کی ہے کالی میرچ کا پورٹر اور 2 ڈیبل سپون گرم مسالہ پورٹر شامل کر دی لال میرچ ہے لال میرچ پورٹر بھی ہم نے شامل کر دی ہے تقریباً 20 سے 25 گرام زیادہ ہم نے شامل کی ہے چلی پلیک تقریباً 60 گرام شامل کی تھی تو ابھی کتنی دیر تک ان کو بادر بھائی مسالوں کو بھونیں گے مسالے کو بھوننے میں مسالے کو بھوننے میں دال دال دیں گے تمام مسالوں ہم تقریباً 5 سے 7 منٹ میڈیم لو ہج کے اوپر بھون لیں گے اور ٹماتر کو ہم نے جب پیس شامل کیا تھا ہم نے تھوڑا سا اس میں پانی بھی شامل کیا تھا آدھا لیٹر کے قریب کیونکہ وہ ہمارا جو پیاز اور ٹماتر کا پیس تھا وہ نیچے لگ رہا تھا تو اس لیے آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا ہم نے صرف اس میں ہاف نیٹر کے قریب پانی شامل کیا تھا ابھی ہم تمام مسالوں کو پانچ سے ساتھ میں میڈیم فلیم جو اوپر اچھی طرح سے بھون لیں گے تو تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ ہم نے تمام مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیے بھادر بھائی دیکھائیں زرہ گریوی کیسی تیار ہوئی ہے گریوی دیکھ سکتے ہیں ہماری دانے دار قسم کی کیار ہوئی ہے آئیر کی تری جو اوپر آ چکی ہے اور ابھی ہم اس میں دال شامل کر دیں گے سی زبردست زبردست زبت theta زبردست تو دال کتنی تھی دال پانچ کلو پانچ کلو دال ہے اچھا یہ ابلیوئی ڈال ہے یہ ابلیوئی ڈال ہے کچھا ڈال نہیں بتا سکتے ہیں صحیح اچھا پھل گلی ہوئی ہے یا تھوڑی کسر چھوڑی ہے تھوڑا سا کچھا ہے نا یہ دیکھ تھوڑا سستہ کھاتا ہے صحیح پھر آگ کے اوپر بھی پڑا ہوتا ہے ادھر بھی یہ بنائی کرتا ہے صحیح پھر کھڑی نہیں رہتی ہے اگر وہ زیادہ ڈال کے ٹیٹر کر کے شامل کریں گے تو پھر دال جو ہے پھر دم کے دوران جو ہے بہت زیادہ علوہ بن جاتی ہے صحیح پھر دال ماش میں پانی بھی نہیں لگایا جا سکتا گریوی کے لئے صحیح تو آپ ایسا کریں آدھا گھنٹہ تقریباً پینتی سے چالی سمنٹ دال کو بے دو کے چھوڑ دیں اس کے بعد دس سے بارہ منٹ جو ہے وہ آپ دال کو ساٹھ سے ستر پرشنٹ تک ٹینڈر کر لیں صحیح تو یہ کتنی دیر تک ابھی بھونیں گے اس کو ہاں بھونے کر لیں گے کمر بھی اوپر چھوڑ دے گا صحیح جب بھی چھوڑ دے گا صحیح صحیح تو پس تیار تقریباً کتنا ٹیم لگے گا دس سے پندرہ منٹ لگیں گے صحیح تو بیچے ہاں تیز ہوگی ہاں تیز ہوگی ہاں تیز ہوگی صحیح ہم تو بھی ٹیم سے پورا کرنا ہے ٹیم سے پورا کرنا ہے تو ہاں تکا فلم آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دوبارہ تیز کر دیا تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے چھوڑاً پندرہ چھوڑاً چھوڑاً اٹھم ہوتے ہیں پارہ ہوتے ہیں نالیو ہوتے ہیں کھڑیچی برکی ہوتے ہیں یہ پورا اٹھم کا ہے یہ یارہ بجے تک پندر کر رہا ہے آٹھ بجے سے یارہ تک صحیح ہے سارے اٹھم ریٹی ہوگا جب باگتا ہے تو باگنے میں مال حرام ہو جاتا ہے صحیح ٹیم ٹیبل میں بکھا رہا ہوتے ہیں صحیح تو دس سے پندرہ منٹ لگیں گے ابھی میڈیوم آئی ٹلیم کو پر ہم دال کو اچھی طرح سے بھوم لیں گے دل آئیل آپ دیکھ سکتے ہیں دال ہے آئیل 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں دس سے بارہ منٹ پندرہ منٹ ہم نے میڈیوم آئیٹ نیم کے اوپر ڈال کو اچھی طرح سے بھولی ہے ڈال ہماری اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے بلکل لائٹ اور افغانی وائٹ ڈال کی طرح تیار ہوئی ہے اور آئل کی جو تریئے مکمل اوپر آ چکی ہے یہ شہیڈ آ رہے ہیں لیکن کیسے ہوئے گا رہا یہ تڑکے کی وجہ سے شہیڈ آ رہے ہیں یہ شہیڈ آ رہے ہیں لیکن شہیڈ ایسے آ جائے ہیں تو شہیڈ کا پرکھ نہیں کر سکتا شہیڈ آ رہے ہیں تو یہاں پہ ریڈی ہو گئی ہے اس کے اوپر دنیا کوئی جہاں آگے میں کنٹینر میں ڈالے گا اس میں جب میں بھی ڈالو نا شو نہیں کرتے شو نہیں ہوتا اور سالے میں کوئی اور کو ضرور نہیں ہے جب اس کو اس میں کنٹینر میں ڈالیں گے پھر مرچی دنیا لگا دیتے صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہماری ڈال تیار ہے اس کو اتار لیں گے ایکسٹا آئیل ہم اس کا رمود کر لیں گے تو اس طرح کر کے اوپر اری مرچ بھی شامل کر دیں گے کٹ کے بھی آپ شامل کر سکتے ہیں بری کٹا ہوا ہرا دنیا ہم نے شامل نہیں کیا کیونکہ ابھی صبح ساڑھے نو ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے تو سرونگ تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ہوگی تو اگر بری کٹ کے دنیا شامل کریں گے تو دنیا کا جو کلر ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے سالن کی پھر لوگ خراب کر دیتے ہیں اس لیے کمرشل کھانوں کو ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹیپس کو دیکھا جاتا ہے اگر آپ سرپ کر رہے ہیں تو آپ پر بری کٹا ہوا دنیا بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہاں فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری وائٹ دالماش کی شائی دالماش کی کتنی یمی اور ڈیلیشس قسم کی یہ سپائسی قسم کی لوگ ہے یہ ویسے فائف کے جی کی کمرشل ریسپی ہم آپ کی آسانی کے لیے ہاپ کے جی دالماش کی چھوٹی ریسپی ہاپ کے جی دالماش کی چھوٹی ریسپی ہاپ کے جی دالماش کی چھوٹی ریسپی ہم ڈسکرپشن بوکس میں منشن کر دیں گے ضرور ڈائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی ساندھائے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا پرینج اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ساتھ اللہ حافظ